موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمیم کولیجیڈ بائی سر تارک ای ہوبی آپ جانے ہیں جانے ہیں جانے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے ہوں گے اچھے ہوں گے اچھے ہم گے اچھے ہوں دور سیارے پرانی کلاس یعنی انیسویں لیسن میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا دس یعنی یہ اور دیس یعنی وہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اگلے لیسن میں میں شروع کروں گا دیس اور دوز شروع کرتے ہیں دیس اب دیکھیں یہ کس کی آپ کو یاد ہے میں نے ایک بات بتایا تھا دس سنگولر ہے دس کیا تھا سنگولر اور میں نے ایک بات آپ کو یاد دلا دوں ریمائن کرا دوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا دس کا استعمال ہمیشہ ایک چیز کیلئے کریں گے ایک سے زیادہ کیلئے نہیں کریں گے اور اسی طرح ڈیٹ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں ذرا دیکھیں وہ بھی اس کے اردو وہ ہوتی ہے لیکن ایک چیز کیلئے استعمال کرسکتے ہیں ایس کمپیئر ڈیز اینڈ ڈوز یہ اس کے اپوزیٹ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ استعمال ہوں گے یعنی ایک کے لئے استعمال نہیں ہوں گے ڈیز قریب کے لیے ڈوز دور کے لیے ڈیز یوز پور نیر ڈوز یوز پور فار اب دس کا جو ہے دس کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک سے زیادہ میں تو اس کے لئے آپ لگائیں گے ڈیز اور اگر آپ وہ وہ کا لفظ لگا رہے ہیں یعنی ڈیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ایک سے زیادہ ہو تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے ڈوز کا لفظ لگائیں گے اب ہم شروع کرتے ہیں ڈیز یہ اس کی اردو بھی وہی ہے ڈوز وہ اس کی دو اردو ہیں وہ یا ان تو آپ جو چاہے استعمال کریں لیکن وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے تو آپ استعمال کریں گے it is a plural form یہ فارم جو ہوتی ہے یہ ایک سے زیادہ کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اس لئے آپ اس میں برائے مہربانی غلطی مت کیجئے گا کہ اس میں کوئی بھی اے یعنی اب بک نہیں بولیے گا یا ایک چیز استعمال نہ ہو اس ضرور لگا ہو یا ایسے ہو جو واحد نہ ہو صحیح ہے سو شروع کرتے ہیں ڈیز آر بکس 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 یہ کتابیں ہیں یہ کتابیں ہیں یہ کتابیں ہیں what are these یہ کیا ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوں گا آپ نے پڑھا تھا this is a book آ لگا رہے تھے اور بک کے ساتھ ایسے نہیں لگاواتا یہاں کیا ہے اس کی اُڈدوتھی یہ کتاب ہے اور these are books یہ کتابیں ہیں اسی طرح آپ نے دوسرا پڑھا تھا this is not a book یہ کتاب نہیں ہے لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے these are not books بک میں ایسے لگا ہوا ہے اور یہاں دیکھیں ادھر تھا یہ کتاب نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے یہ کتابیں نہیں ہیں صحیح ہے what are these یہ کیا ہے اب یہاں پہ اگر میں استعمال کرتا what is this وہاں لکھا تھا what is it آپ کو یاد ہوگا اور what is this یہ دونوں سنگلر کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور پلور کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے what are these what are these یعنی وہ بشک for example میں اس کی مثال اس طرح دوں گا میں شاپ پہ گیا میں نے کہا show me books oh ہاں show me books میں نے کہا بکے دکھائیں کتابیں دکھائیں تو وہ میرے پاس میرے کو کتابیں دکھانے کے بجائے میگزین میرے سامنے اس نے دو چار رکھ دی دو چار یاد رکھئے گا تو میرے ہاتھ کے قریب تھی میرے بلکل نزدیک تھی تو میں نے اس کے لیے کیا استعمال کیا what are these یہ کیا ہے I didn't ask for this these I didn't ask for these میں نے ان کے لیے نہیں کہا آپ کو سہی ہے سو آپ these کا استعمال اس لیے میں نے دیکھو چھوٹا لیسن ہو پر سیکھنے کو ملے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے اب اسی کے بعد دیکھیں what are are these book are these book and what is the difference between what and are is am اگر شروع میں ism آ رہا آتا ہے اور what آتا ہے تو what is the difference between these two sentences ان دو سنٹینسز میں کیا فرق ہے ابھی بھی دیکھیں میں نے دیس کا استعمال کیا ہے اپنی speaking میں سو یہ میں آپ کو بتا دوں اس کا ایک دو نمبر طریقہ ہر کسی کو میں ایک ایسے اکاؤنس کے دو نمبر طریقے بتاتا ہوں لیکن آپ کو اس کا بھی دو نمبر طریقہ بتاتا ہوں what are these اس کی اردو پڑھیں ذرا یہ کیا ہے اس میں کیا کا لفظ جو آرہ اردو کا جو کیا ہوتا ہے سوال یا کیا وہ بیچ میں آرہا لیکن جو are is am ہوگا جب شروع میں آیا ہوگا تو اس میں کیا جو ہوگا وہ شروع میں آئے گا جیسے اب میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ اس کو غور سے دیکھئے گا غور سے سنیے گا what are these یہ کیا ہیں یہ کیا ہیں میں نے کیا کا لفظ کہا استعمال کیا بیچ میں اس سے اگلہ دیکھیں are these books کیا یہ کتابیں ہیں اس میں دیکھیں کیا کا لفظ شروع میں آرہا ہے تو is am or was well اگر شروع میں آتا ہے تو کیا شروع میں اردو میں لگتا ہے لیکن اگر what when یہ سب جو ڈبلی ایچ ہوتے ہیں ڈبلی ایچ ورڈس ہوتے ہیں ان کے جو بیچ میں آتا ہمیشہ یاد رکھیے گا آگے چلتے ہیں دوز ہمارا شروع ہرہ دوز کس کا میرر تھا یاد کریں یاد کریں یاد کریں that وہ کا those are pencils دیکھیں آپ ایک بات نوٹ کریں pencil وہاں لکھا تھا یہاں pencils s لگا ہوا ہے those are pencils those are pencils میں s کی آواز city کی آواز بھی نکال رہا ہوں تو اس بات کے خیال لکھے گا وہ pencilیں ہیں those are pencils those are not pencils those are not pencils those are not pencils وہ pencilیں نہیں ہیں are are those pencils are those pencils are those pencils are those pencils دیکھیں اس میں بھی دیکھیں کیا شروع میں آ رہا ہے کیونکہ آر آرہا شروع کیا وہ پینسلیں پینسلیں اس کے بعد دیکھیں what والا جملہ آرہا what are those what are those دیکھیں what شروع میں آرہا تو اس میں کیا شروع میں نہیں آئے گا وہ کیا ہے یہاں پینسلیں میں نے اردو لکھ دی تھی اس کی سارے جملوں کی تو اس میں یہ ہوتا تک آٹو سپیلنگ کرک کر دیتا ہے تو میں نے ڈبلو او ایچ لکھا تو اس نے ڈبلو ایچ او لکھ دیا خیر اور میرا جو ایم ایس آفیس اس میں تو آپ صحیح لکھوں گے ڈھا لیں کیونکہ اکثر لوگ ناکامیابی مایوس ہو جاتے ہیں ناکامیاب ہونے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جملہ میں بولوں گا یا وہ لوگ جو بار بار ٹھوکرے کھاتے ہیں یا بار بار ایک میں پہلے روزانہ لیکچر دیتا تھا کیونکہ موسلی میرے پاس جو گروپس ہوتے ہیں وہ گلز کیوں ہوتے ہیں تو میں اکثر لیکچر دیتا ہوں کہ وہ کام کبھی نہیں کرو جو چھپ کر کرنا پڑے جو ماں باپ سے چھپ کر کرنا پڑے وہ کام کبھی مت کرو یا یہ جو ہم کہتے ہیں دوستی پیار محبت یہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو اگر یہ کیا بھی جائے پیار کیا بھی جائے تو ایک سے میری نظر میں کیا سوچتا ہوں وہ چھوڑے لیکن حقیقت کو پہچانے جو بھی لڑکا یا لڑکی آپس میں دوستی ہے دوستی اس لیمٹ لیکن رات بر فون بے بات کرنا یا ایسا کام جو آپ جو آپ یا آپ کی نظروں میں صحیح ہو آپ کی ماباپ کی نظروں میں صحیح نہ ہو ہر وہ کام برا ہے جو چھپ کے کیا جائے ہر وہ کام برا ہے جو ماباپ سے آپ کہہ نہیں سکتے یا چھپا رہے ہو یاد رکھئے گا یا ڈرتے ہو در یا خوف دل میں پہلی دفعہ گناہ کرنے پہ ہوتا ہے لیکن سیکنڈ ٹائم آپ ڈر ہو گی نہیں آپ لوگا چل ہٹا گئے میرے ہو کیا اور یہ کیسی چیز ہوتی ہے زندگی زندگیاں برباد کر دیتی ہے آپ نہ پڑھنے کے قابل رہو گے نہ لکھنے کے قابل بہت سے دماغ جو ہوتے نا بیٹا یہ بات یاد رکھے گا آپ جو کوئی ہو بات میری ایک بات یاد رکھنا اگر آپ اس چیز میں انوال ہو تو آپ کامیاب نہیں ہوگے لیو 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 سوچ لو لیو لیو بوق سوچ سوچ بغیر کسی بھی یہ سوچ بغیر کہ لینا دینا یہ چیزیں نہیں کسی بھی لالچ کے بغیر آپ پیار کرو وہ بھی سب سے نوٹ ون آگے آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ کا ابھی تو آپ اس میں میرے خیال سے 90% پاکستانی اس میں انوال ہو گیا اور نیو جنریشن جو ہے وہ تو پیدا ہوتے ساتھ ماشاءاللہ سے موبائل میں لگ جاتی ہے آپ ایک دن دو مہینے تین مہینے موبائل سے دور رہو نہیں رہ پاؤ گے کیونکہ you are used to it آپ اس کے عادی ہو گیا ہو اور اگر عادی ہو گیا ہو تو یہ ضرورت نہیں رہی بلکہ آپ نے اس کو اپنی اپنی عادت بنا لیا اپنی ایسی عادت بنا لیا جو آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے لیکن کہتے ہیں نقصان کا جب جب پتا چلتا ہے جب وقت گھسر جاتا ہے تو as you wish whatever you do i don't care آپ جو بھی کرو مجھے کیا but میرا کام تھا سمجھانا مجھے پتا ہے میں اس بہتوں کو سمجھایا ہے لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ انہیں صرف وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا ہم سے صرف ایک ہی پیار کرنے والا جو i love you بولتا ہے یا لڑکے بھی ہوتے ہیں یا لڑکیاں بھی ہوتی ہیں بے حقوب بننے والے بہت سارے ہوتے ہیں اور بے حقوب بنانے والا ایک ہوتا ہے وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو true ہے جو true love ہے وہ دیکھنے کا بات کرنے کا بہت آجنی ہوتا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دیکھیں آپ سے بات کریں وہ اللہ کو راضی کر کے آپ کو حاصل کرے گا نہ کہ اپنے ماں باپ اور آپ کے ماں باپ کو نراز کر کے آپ کو حاصل کریں اور حاصل کرنا جلول ہوتا ہے جلول میں کوئی چیز جگہ حاصل کی جائے وہ کوئی معنی نہیں ڈکھتی تھوڑے دن کی چاندنی ہوتی ہے بعد میں رونا ہی رونا یہ ایک as a teacher as a father کیونکہ ایک استاد باپ کے برابر ہوتا ہے میرا حق بنتا ہے کہ اگر آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ بات تو میں آپ کے بتا سکوں may be possible you will not follow my instruction آپ میری باتوں پہ عمل نہ کریں گے لیکن it is my duty to tell you یہ میری ذمہ داری ہے میری responsibility ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سو کوشش کریں اپنے پڑھائی پہ دھیان دیں اگر جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ ضرور ملے گی اگر نہیں ملنی تو کبھی نہیں ملے گی so why are you running after him her آپ اس کے پیچھے کیوں دوڑھ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نہیں ملنی یہ آپ کو پتا ہے جو چیز آپ کے آپ کو پتا ہے کہ بھئی 90% بریک اپ ہو جاتے ہیں پھر بھی you are doing this 90% شادیاں جو ہوتی ہیں if you trust on allah you will never get hurt اگر تم بندوں پہ یقین کرو گے بندوں پہ بھروسہ کرو گے تو ہمیشہ تھوکر کھاؤ گے اور اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے اور اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو کبھی تھوکر نہیں کھاؤ گے اسی لئے میں ایک بار بار لائن بولتا ہوں I always feel happy because I never ever accept anything from anyone because expectation always hurt so I hope اب ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ بتانا میرا کام تھا اپنے باباپ کو رولانا اپنے آپ کو برباد کرنا بیمار کرنا ٹینشن لے کے پڑھنا نہیں اور جب سب ہاتھ سے نکل جائے گا تو رونے کے لئے آنسو بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا خیر full stop is not and because I already told you about mobile language romen language and everything I told you before میں نے ہر چیز آپ کو بگا دی ہے so I hope آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ because کی سپیلنگ غلط ہے یا کیا ہے full stop is not and because ایک جملے کا جو full stop ہوتا ہے جملہ جہاں ختم ہوتا وہاں پہ full stop لگائے جاتا ہے جہاں پہ ایک مرحلہ پورا ہوتا وہاں full stop لگائے جاتا ہے ایک نکتہ لگائے جاتا ہے وہ جملے کا آخر نہیں ہوتا وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی because کیونکہ we can write a new sentence after it کیونکہ ہم لکھ سکتے ہیں ایک نیا جملہ اس کے آگے بھی یا اس کے آگے بھی same way in life اسی طرح زندگی میں دیکھیں اسی طرح زندگی کے پہلوں میں دیکھیں failure is not the real end ناکامیابی اصل آخر نہیں ہے ناکامیابی پہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی یا آپ آج failure ہو تو ہمیشہ failure رہو گے یہ بات دماغ سے نکال دو but it is the beginning of new success it is the beginning of new success لیکن یہ شروعات ہے شروع ہو رہی ہے ایک نئی کامیابی یا یہ start ہونا شروع ہوا ہے ایک نیا سورج کی طرف ایک نئی کامیابی کی طرف آپ کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب ہم for example whenever you get fail don't disappoint جب کبھی آپ fail ہو تو مایوس نہ ہو try to work hard try to prove yourself in front of each and every one اپنے آپ کو ثابت کرو ہر ایک کے سامنے اور become a successful person اور ایک کامیاب انسان بنو so full stop is ایک end نہیں ہوتا جملے کا کیونکہ اس کے آگے بھی جملہ لکھا جا سکتا ہے یا لکھتے ہیں اسی طرح زندگی میں ناکامیابی یا fail ہونا یا lose کرنا یا کسی کو کھو دینا اصلی آخر نہیں ہے زندگی کا کہ مایوس ہو کہ آپ کوئی غلط قدم اٹھاؤ یا مایوس ہو کہ کچھ بھی کرو یہ اصل آخر نہیں ہے بلکہ یہ تو شروعات ہے ایک کامیابی کی ایک نئی کامیابی کی کیونکہ جتنی آپ mistakes کرتے ہو اتنا آپ سیکھتے ہو جتنی آپ غلطیاں کرتے ہو اتنا آپ سیکھتے ہو جتنی تھوکر کھاتے ہو اتنا سیکھتے ہو لیکن کسی کی سن کے کبھی صدر نہ نہیں تھوکر کھا 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 صدر نہ آخر آئی ہوپ یو انڈرسٹین میبی اگر جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے سو آئی ہوپ میں تو ہر کسی کے لئے دعا کروں گا اللہ سب کو کامیابی دے اور ان کا دماغ حاضر و نازر رکھے اصل اور اصل اور فانی کو پہچان سکے سو آئی ہوپ انجوائی اس کلاس دے رکھے بہت سو آئی اگر شکریہ دیو شکریہ دیو بی